محسن بیک صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ 17 دسمبر کو پنجاب اس حملی ڈیزولف ہو جائے گی پرویز الہی کیا کریں گے اگر لیٹس پوز عمران خان اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پرویز الہی کی پاس آپشنز کیا بچیں گے بہت شکریہ گریدہ میرا قلب ہے ان کو یہ سارے اعلان کلی کرنے چاہیے تھے 16 دسمبر ہے سکوتے ڈاکا ہوا تھا وہ بھی ایک نیازی تھا یہ بھی ایک نیازی ہے یہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک سٹیبل مائن نہیں ہے کل کی آپ ان کی سپیچ سننے جس پہ انہوں نے بہت پینترے بدلے پہلے کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور پچھلے سات آٹھ ماہ سے ان کے نیوٹرل کے اوپر جو انہوں نے تحقریر کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب بندہ ان سے صرف ایک بات پوچھے کہ آپ کو اتنی جلدی الیکشن کی کیوں کیوں ہے پہلے تو سمجھ جاتی تھی آرمی چیف لگانا تھا یہ سمجھ دیتے میں اپنا بندہ آکے لگا دوں گا ایلیکشن ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا یہ شاید ان کو غلط فرمی کہ ایلیکشن کے ڈائنیمکس ایسے نہیں ہوتے آپ کی پاپولیریٹی ایک ببل تھا وہ آہستہ آہستہ اس میں سے ہوا نکل گئی اب آپ کے سوال کا جواب کہ پرویز علی صاحب پرویز علی صاحب بہت اپرچونست آدمی ہے انہوں نے سارے اپنی گیمیں اور سارے دروازیں اور بیکڈور چینل کھولے ہوئے ہیں وہ سب سے مل بھی رہے ہیں اگر خانصہ بیان کرتے ہیں کہ جی میں نے جانا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وہ اس سٹیج پر کسی صورت گورنمنٹ نہیں چھوڑنا جاتا جس کا نام پرویز علی ہے کیونکہ ان کے بینیفٹ میں جاتا ہے ہاں دوسری سائٹ سے نور لیگ ہے نور لیگ اگلے الیکشن میں اس کرنیشن میں نہیں جاتا چاہتی کہ پرویز علی کے پاس پنجاب ہو اور یہ الیکشن لینے چاہیے وہ ان کا بیس کیمپ ہے تو یہ صورتحال آپ کو کل تو پرسوں تو شاید واضح نہ ہو اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپشن بڑی موجود ہیں ہو سکتا ہے پرویز علی صاحب ان کے کینڈیڈ بن جائیں ان کے نام ہیں اور اگر کیا ٹیکر آتا ہے اور الیکشن میں ہی جاتے ہیں تو میں آپ کو آج میری آپ پروگرم سنبھال کے رکھے گا خان صاحب کو بہت شدید دھچکہ لگے گا کیونکہ پھر انہوں نے اس کے ریزلٹ نہیں ماننے اور انہوں نے کہنا جی یہ کیا ٹیکرز اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے اور یہ جو فیڈل گارمنٹ ہے اور انہوں نے مل ملا کے مجھے ہروا دیا کیونکہ وہ گراؤنڈ ریالیٹی ماننے کے لیے وہ شخص تیار ہی نہیں ہیں اور جس کا جمہوری زین یہ ہو کہ نہ میں کھیلوں گا آپ کی ایک سو تئیس سیٹھے ابھی بھی کومی اسمبلی میں ہیں وہاں سے بھی بھاگے اور ابھی آپ پنجاب اسمبلی سے جانا چاہتے ہیں کے پی کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں کہ کے پی اسمبلی نہیں تو اور جب پنجاب میں الیکشن ہوگا اوپر ایم این اے مجورٹی جو ہے وہ مسلم لگنون کیے ہیں اور نیچے جب آپ ان کے الیکشن کروائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ایم این اے انفلنس نہیں کرے گا اس کا اپنا حل کا ہے تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ایک سیاسی ذہن ہی سوچ سکتا ہے ایک فسادی ذہن ہی سوچ سکتا ہے